کیا شگر کے مریض کیرٹ یا گاجر کھا سکتے ہیں اور اگر کھا سکتے ہیں تو ان کو کتنا کھانا چاہیے کیا گاجر شگر کے مریضوں کو نقصان کرتا ہے یا فائدہ مند ہوتا ہے بہت سارے سوال ہیں اور ہر شگر کا مریض یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ اس کے لئے فائدہ مند ہوگا یا کوئی شگر تو نہیں بڑھ جائے گا کہیں کیرٹ یا گاجر کھانے سے تو یہ جاننے کے لیے کہ شگر کے مریض کیرٹ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کا نیوٹریشنل ویلیو کیا ہوتا ہے گاجر کے اندر قریب 85 سے 90% تک پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر شگر ہوگا فائبر اچھی ماترہ میں ہوتا ہے گاجر کے اندر اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ گاجر کے اندر کئی سارے وٹامینز ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ گاجر کے اندر وٹامین اے کافی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے گاجر کے اندر وٹامین سی بھی ہوتا ہے منرلز بھی ہوتا ہے کیلشن بھی ہوتا ہے وٹامین بی سکس بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے اور پوٹیشن بھی پائے جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو گاجر کی نیوٹریشنل ویلیو کافی اچھی ہے اور اس کے اندر گلوکوز بھی قریب 5 سے 6 گرام کچھ 100 گرام گاجر کے اندر مل جاتا ہے تو اگر اس کے اندر گلوکوز ہے یا کاربوہیڈریٹ ہے تو شگر کے مریض کیرٹس کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم وہی بات کریں گے کہ گاجر کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس کے آدار پر ہم اس کا گلائسیمک لوڈ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ 100 گرام گاجر کھانے کے بعد کتنا گلوکوز ہمارے کھون کے اندر چلا جاتا ہے تو جو گاجر کا گلائسیمک انڈیکس ہے وہ قریب 47 مانا گیا ہے یعنی کہ جو بھی گاجر کے اندر گلوکوز ہے اس کا 47% قریب 2 گھنٹے کے اندر اندر 100% آپ کے شریر میں ابزورب ہو جاتا ہے تو اس لیہاں سے اس کو 47 نمبر دیا گیا ہے گلائسیمک انڈیکس میں گلائسیمک لوڈ کالکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ 100 گرام گاجر کے اندر کتنا گلوکوز ہوتا ہے یا نیٹ کاربوائڈریٹ ہوتا ہے تو ہم نے کہا کچھ 5 سے 6 گرام ہوتا ہے اگر ہم یہ مان لیتے کہ 5 گرام ہوتا ہے تو 47 into 5 اس کو اگر ہم 100 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو یہ نمبر قریب 2 کے آس پاس آتا ہے یعنی کہ 2 unit گلائسیمک لوڈ ہوتا ہے 100 گرام گاجر کا تو کیا کھا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں کیونکہ ایسے بھوجن جن کا گلائسیمک لوڈ 10 سے کھام ہوتا ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے diabetic patients کے لیے safe مانے جاتے ہیں اور گاجر کا گلائسیمک لوڈ صرف 2 آ رہا ہے یعنی کہ 100 گرام گاجر کھانے کے بعد آپ کو لگ بھگ 2 گرام گلوکوز ملے گا آپ کے کھون کے اندر 2 گرام گلوکوز جائے گا تو گاجر آپ کھا سکتے ہیں آپ آرام سے روز 100 گرام گاجر کھائیے فائدہ کرے گا آنکھوں کی روشنی بھی تیز کرے گا اور باقی چیزوں کی بھی آپ سے بچا کے رکھے گا کیونکہ اس کے اندر کافی منرلز اور فائبر ہوتے ہیں تو آپ بے خطر شگر کے مریض جو ہیں وہ گاجر کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں so that آپ کو سارے ویڈیوز ملتے رہے میرے جب بھی میں نیا ویڈیو لے کے آتا ہوں